دوستو ملک پاکستان میں صبح صبح سہری ٹائم دہی لانے والی عوام اور پنجاب کالج میں پائی جانے والی نورہ فتح کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو چلیئے آج آپ کو پاکستانیوں کے کچھ ایسے ہی مزاہیہ سین دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے تو آپ ہماری عوام کا انداز دیکھیں جو چندے والے گلے کو بھی مافی نہیں دیتے اسی طرح اس بندے کی ریسلنگ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے اب جیسے کہ دکان پہ اکثر خواتین آپ کو پاگل بنا کے ایسے ہی واردہ ڈال جائیں گی یہ آپ لیڈیس کھڑی دیکھ رہے ہیں کرونا ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہا اور یہ لوگ ایسی عرکتیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بودھل کو آٹ ڈالا یہ میں بودھلے لے گیا ہوں کھوک کی ڈے لیٹرے کی دو اور یہ آنٹی نے اٹھائی یہ اٹھائی اور یہ بگل میں یہ حلاد آجی یہ گوٹ سے دیکھیں ہیں آنٹی کو یہ آنٹی ہے اور یہ آئیں کس پہ تھی اپلائیڈ فور آلٹو کار پہ آئی تھی یہ حلاد انہوں نے مجھے پانچ ہزار کا نوٹ دیا دو انہوں نے دیل لیٹر کی کوک لیں اور دو سو رویے کے انہوں نے لیز لیے پچاس والے چار پانچ ہزار کا نوٹ دیا یہ میں نے پانچ ہزار کا نوٹ چیک کی ہے پانچ ہزار کا نوٹ اوکی تھا میں نے ان کو چھہلیس سو رویے واپس دیا یہ بودھلیں واپس دینے گئی ہیں گاڑی میں اور ساتھ وہ جو بھگل میں ڈالی تھی وہ کی گاڑی میں رکھنے گئی ہیں اور میں ان کو چھہلیس سو رویے واپس دوں گا جس میں سے ہزار پہ یہ نیچے پھانکیں گی اور کہیں گی کہ آپ نے مجھے چھتیس سو رویے دیا پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ جی کیمرے لگے رویے ہیں تو میں ریکارڈنگ نکاللوں تو ساتھ ہی یہ پھر نیچے جھکیں اور انہوں نے ہزار پھر جو پانچ ہزار کا نوٹ نیچے گرائے تھے وہ انہوں نے اور پتا بھی نہیں چلے گا دوستو یہاں پہ یہ بندہ سارے کسٹمرز کے ساتھ پرہل کرنے میں لگا ہوا ہے موسیقی اور یہ پاکستانی عوام دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے نہیں بدل سکتی اسی طرح آپ کبھی بھی اپنے دوست کے سامنے جوٹا ٹھیک کرنے کے لیے نیچے نہیں جھک سکتے دوستو صبح صبح دہی لانے والے لڑکوں کی اکثر ایسے دوڑے لگ جائے کرتی ہیں اگلی ویڈیو میں دنیا سے بے خبر ہو کہ یہ پاکستانی جہاز اپنی اڑان بھرنے والے ہیں دوستو یہ بندہ جتنے کونفیڈنٹ سے تربوز کٹے گا اتنا ہی وہ بیچارہ سفید نکل آتا ہے اسی طرح یہ حرکت حالانکہ بہت بری ہے لیکن اس عوام کو جس بات سے روکا جائے یہ اسی میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے لگ جاتے ہیں اب جیسے کہ ہمارے وزیر آزم جوش میں آکے مچھلیوں کو ہی سلام کرنے لگ جائیں گے دوستو پاکستانیوں کے نزدیک سارے نشائی اور سارے بھکاری اصل میں انٹیلیجنس کے ایجنٹ ہوا کرتے ہیں اسی طرح پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ لڑکا بڑی آتھورٹی کے ساتھ پروٹوکول لے کے چل رہا ہے اب جیسے کہ یہ لڑکا سہری ٹائم عوام کو چودہ اگست یاد کروانے میں لگا ہے اگلی وڈیو میں گرمی کی وجہ سے عوام نہر میں نہانے کا مزہ نہیں لے رہی بلکہ یہاں پہ مرگوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور اوپر سے پولیس کا چھاپا پڑ گیا بس پھر جس کی جدر دور لگی اس نے وہی لگا دی دوستو ہم ایسے جنونی لوگ ہیں کہ جوش میں آکے سائیکل کا ہینڈل لگانا بھی بھول جاتے ہیں اسی طرح یہ لڑکا پیچھے سے آکے انکل جی کے سر میں انڈا پھوڑ کے آرام سے فرار ہو جاتا ہے اب جیسے کہ سائیکل پہ ہمارے ٹیلنٹ کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا دوستو یہ لڑکا ایسا ہٹک کرتا ہے کہ دیکھنے والوں کے توتھیں اڑ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والی پاکستانی لوگوں کی کچھ ایسی مزاہیاں ہرکتے ہیں جنہیں دیکھ کر یقینا آپ نے انجوائے کیا ہوگا تو انسان میں سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ مزے کا لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں